ہم لوگوں نے پچھلے کئی برسوں سے ایف ڈی آئی کا سوال جب سے سرکار نے سوچنا شروع کیا تب سے اس کا ویروت کرتے آئے ہیں مگر کھید کی بات ہے آج تک سرکار نے اس کو سمجھا نہیں مانا نہیں ہماری دلیل کیا ہے ان کے سمجھ میں آیا نہیں بلکل ٹھیک کہا گیا تھا اس دیش کے اندر چھوٹے موٹے چار کروڑ یا اس سے ادھک خدرہ بیپاری کام کر رہے ہیں اپنی دکانیں چلا رہے ہیں ایسا کوئی گاؤں نہیں جس کے چورائے میں آپ کو کوئی نہ کوئی دکان نہ دکھے اور جہاں تک شہر ہے بستی بستی میں چوراہے چوراہے میں دکانیں ہیں اور تمام لوگوں کو ہماری ماں بہنوں کو چولہ پر کڑھائی چڑھانے کے بعد تیل گرم ہوتے تک جا کر کے بزار سے نزدک کے دکان سے جو ان کے گھر گھر آنگن کے ہی پاس ہے وہاں سے سامان لانے کا موقع مل رہا ہے آج وہ ساری چیزیں بند کرنا چاہتے ہیں یہ حساب ہم نے سرکار کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن ابھی تک دیکھتا ہے ان کے ذہن میں وہ بات نہیں آئی ملک میں چار سے لے کر کے پانچ کروڑ خدرہ بیپاری ہیں ہر پریوار میں اور اوسط چار پانچ لوگ وہ تو رہتے ہی ہیں ایک ہاتھ دو بچے ماں باپ بھوڑے ان سب کو لے کر پانچ لوگ ایک پریوار میں اوسط ہے اس طرح بیس کروڑ لوگوں کے آجیوی کا بیس کروڑ لوگوں کا جیونور اس خدرہ بیپار کے بھروسے آج دیش کے اندر میں چل رہا ہے مگر سرکار ان سب کے جگہ میں آج کوشش یہ کر رہی ہے کہ بڑے بڑے ازاردار کمپنیوں کو لے آیا جائے خدرہ بیپار لینے کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ والمارٹ آ جائے ٹیسکو آ جائے کیری فور آ جائے یہ تمام کمپنیاں امریکہ میں انگلینڈ میں فرانس میں الگ الگ جگہوں میں مگر مچ کی طرح کام کر رہے ہیں ابھی بتایا آپ کے سامنے ایک ایک ان دکانوں نے نجانے کتنے خدرہ بیپاریوں کو کھاڑ ڈالا ہے کہتے ہیں یہ کہ اگر یہ آئیں گے والمارٹ آئے گا نئی نوکریہ ملے گی نئی نوکریہ آئیں گی ایک کروڑ ہوگی یا اس سے کم یا اس سے زیادہ اس حساب میں میں نہیں جاتا مگر میں اتنا آپ کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اوسط دنیا بھر میں والمارٹ کی جو دکانیں ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ دو سو یا ڈھائی سو لوگ یہ کام کرتے ہیں دو سو یا ڈھائی سو لوگ ایک دکان کے اندر میں کام کرتے ہیں والمارٹ کی اور کتنے دکانیں کھولیں گے وہ ڈلی میں کتنی نمبئی میں کتنی اور ان دکانوں میں اگر ڈھائی سو لوگوں کے حساب سے کام دیں ہزاروں لوگوں کا اگل بگل میں جو خدرہ بیپار ہے ان سب لوگوں کی روٹی روزی دسپیس ان کو ختم کر دیں گے وہ تو اس لیے نئی نوکریہ ملنے والی ہے یہ یہ بات قطعی جھوٹ ہے کہتے ہیں وہ کہ کسانوں کو اچھے پیسے ملیں گے مال کا یہ بھی بات غلط ہے آپ جانتے ہیں الگ الگ لوگوں کو اگر کسان بیچے تو وہ بھی اپنا اچھا بھاو لے سکتا ہے کمپیٹیشن میں اس کو دام اچھا ملتا ہے اگر یہ زارداری کمپنیاں کھڑی ہو جائیں گی بڑی بڑی کمپنیاں کھڑی ہو جائیں گی اور ان کے چنگل میں اگر بھن جائیں گے کسان کسی علاقے کے تو کل چل کر جو دام وہاں کہیں گے وہی دام پر کسانوں کو بیچنا پڑے گا چھاٹیں گے اس کو یہ ٹیماتر سڑا ہوا ہے یہ ٹیماتر سائز میں چھوٹا ہے یہ ٹیماتر کا رنگ اچھا نہیں ہے یہ ریجیکٹڈ ہے کسانوں کا آدھا مال اس طریقے سے ریجیکٹ کریں گے اور باقی آدھے کو اپنے من چاہے دام سے وہ کسی طرح خریجنے کی کوشش کریں گے ایک اگر ازارے دار کمپنی بن گئی اور گراہکوں کے اُبھارے میں بھی وہ پرائز ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں جو دام وہ چاہتے ہیں اس دام میں وہ بھیج سکتے ہیں تو نہ گراہکوں کو اچھا دام ملے گا سستا دام اور نہ کسانوں کو برابر پیسہ ان کے مال کے بارے میں مل سکتا ہے اس لیے یہ تمام ہم جھوٹے آروب لگا کر جھوٹے دلیلیں دے کر کسی طرح لوگوں کو بھسانے کی کوشش سرکار کی طرف سے چل رہی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اس چیز کا بھروت کر رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ کسی راجنیتک پارٹی کا ہی اکیلے کا پرشن نہیں ہے نہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا اکیلے کا پرشن ہے نہ ہی کمینس پارٹی کا اکیلے کا پرشن ہے کئی باتوں کے اندر میں ہم متبہت رکھتے ہیں کئی معاملے میں ہم ایک دوسرے کا ویروت کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ چناؤں میں ہم الگ کھڑے ہوں وہ الگ کھڑے ہوں مگر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ ایک ایسا پرشن ہے راجنیتک پرشن ضرور سرکار سے لڑنے کا پرشن ہر راجنیتک پرشن بنتا ہے یہ ہم ہم مانتے ہیں لیکن راجنیتک پرشن ہوتے ہوئے بھی کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے اسی لئے آج ہم یہاں پر ہیں کہاں ہمارا جھنڈہ ہے کہاں بیجے پی کا جھنڈہ ہے کسی جھنڈے کے ساتھ تو ہم نہیں آئے مجھ سے آ کر ایک ٹی بی والے نے یہ پوچھا آپ بیجے پی کے ساتھ کیسے دکھ رہے ہیں میں نے کہا میں بیجے پی کے ساتھ نہیں دکھ رہا ہوں ایک منچ پر ضرور بیٹھا ہوں ساتھ میں باپاریوں کا ہوں اور ان لوگوں کا یہ میٹین ہے ان لوگوں کے سوال کو لے کر کے ہم ایک ساتھ لڑ رہے ہیں اور سوال آخری تک ہم لڑتے رہیں گے یہ میں آپ کو آشوازن دینا چاہتا ہوں آپ یقین جانیے یہ سوال آنے والے دنوں میں اور لڑا جائے گا اور لڑا جائے گا کتنے لوگوں کو گھوز دے کر کے خرید لے گی والمارٹ ان کے اوپر ایک عاروب چل رہا ہے امریکہ میں عاروب چل رہا ہے انکوائری ہو رہی ہے کہتے ہیں تین سو کروڑ لوگ روپیہ انہوں نے خرچ کیا ہے بھارت میں پرویش کرنے کے لیے کتنے لوگوں کو وہاں کھلایا کتنے لوگوں کو یہاں کھلایا کتنے لوگوں کو انہوں نے خریدا ہے کتنے لوگوں کو انہوں گھوز دیا ہے اس بات کے ساری جان چھوڑی ہے میں کہتا ہوں بھرشت راستے سے اس طرح سے کوئی کمپنی اپنا دیش میں آ نہیں سکتی بھرشت طریقے سے ڈیفنس ڈیل کے بارے میں چرچہ چل رہی ہے آپ جانتے ہی ہیں اس بات کو اگر اس کے بارے میں چرچہ چل رہی ہے تو یہ والمارٹ جس کا تعلق کروڑ لوگوں کے جیون کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کو بھی ہم بھرشت طریقے سے آنے نہیں دیں گے اور اس کا ویروت کریں گے موسیقی